رتن نیویل ٹاٹا 28 دسمبر 1937 کو بمبئی، اب ممبئی، ہندوستان میں ملک کے سب سے نامور اور معزز خاندانوں میں پیدا ہوئے وہ ٹاٹا خاندان کا ایک نسل ہے جس نے اپنی وسیع سنتی سلطنت کے ذریعے جدید ہندوستان کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا ہے ٹاٹا طویل ایسے سے ہندوستان کی سنتکاری، انسان دوستی اور قوم سازی میں ان کے تعاون کے لیے جانے جاتے ہیں رتن ٹاٹا کے دادا جمسیٹ جی ٹاٹا نے اٹھارہ سو اور سٹھویں ٹاٹا گروپ کی بنیاد رکھی تھی جمسیٹ جی کو اکثر ان کی پیش قدمی کے لیے فادر آف انڈیا انڈسٹری کہا جاتا ہے سٹیل پاور اور ٹیکسٹائل جیسے مختلف شبوں میں خوششیں ٹاٹا گروپ اگلی نسل میں ترختی کرے گا لیکن رتن کا سفر عالمی میدان میں گروپ کو آگے بڑھانے کی ان کی منفرد صلاحیت سے نشانزد ہے رتن ٹاٹا کے والدین نیویل ٹاٹا اور سونی ٹاٹا جب وہ صرف دس سال کے تھے الگ ہو گئے ان کے والد نیویل کو رتن جی ٹاٹا نے ٹاٹا خاندان میں گود لیا تھا اور ان کی حیاتیاتی جنے ٹاٹا خاندان کے ہمدرخت سے باہر تھیں اپنے والدین کی الہدگی کے بعد رتن ٹاٹا اور ان کے چھوٹے بھائی جمی کی پرورش ان کی دادی لیڈی نواج بھائی ٹاٹا نے کی اس طرح ان کی پرورش آجزی سخاوت اور معاشرے کی خدمت کی اقدار سے بہت زیادہ متاثر ہوئی جو ان کی زندگی کے کام کی وضاحت کرے گی جہاں انہوں نے ماہرین تعلیم اور قیادت میں گہری دلچسپی کا مظاہرہ کیا بعد میں اس نے شملہ کے بشپ کارٹن اسکول میں داخلہ لیا اور نیو یورک کے ریورڈیل کنٹری اسکول سے اسکول کی تعلیم مکمل کی ہائی اسکول کے بعد رتن ٹاٹا نے ریاست ہائے متحدہ میں عالی تعلیم حاصل کی اس نے انیس سو باسٹھ میں کارنیل یونیورسٹی سے آرکیٹیکچر کی ڈگری کے ساتھ گری جویشن کیا حالانکہ اس نے اقتدائی طور پر انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخلہ لیا تھا اپنے اقتدائی سالوں کے دوران مغربی تعلیم اور ثقافت سے ان کی نمائش نے ان کے عالمی نظریہ اور قائدانہ انداز پر گہراہ سر ڈالا وہ ہندوستان واپس آنے سے پہلے امریکہ میں مختلف کمپنیوں میں کام کرنے والے اپنے وقت سے بھی متاثر تھے رتن ٹاٹا نے بعد میں انیس سو پچھہتر میں ہارورٹ بزنیس اسکول ایڈوانسٹ مینیجمنٹ پروگرام میں شرکت کی جس نے ان کی کاروباری ذہانت اور قائدانہ صلاحیتوں کو مزید تقویت بخشی ان کا عالمی تناظر ہندوستان کی ترقی کے لیے ان کے خاندان کی گہری وابستگی کے ساتھ مل کر ٹاٹا گروپ کی ان کے قیادت کو تشکیل دے گا انیس سو باسٹھ میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ ہندوستان واپس آئے اور جمشید پور میں ٹاٹا اسٹیل میں بطور اپرینٹس ٹاٹا گروپ میں شامل ہوئے یہ تجربہ سنتی شعبے اور دکان کے فرش پر کام کرنے کی حقیقتوں کے بارے میں ان کی سمجھ کو تشکیل دینے میں اہم ثابت ہوا اس نے بلو کالر ملازمین کے ساتھ مل کر کام کیا کاروبار کے آپریشنل چیلنجوں کے بارے میں زمین سے سیکھا اپنے مرات یافتہ پس منظر کے باوجود رتن ٹاٹا سے کوئی خاص سلوک نہیں ہوا اس نے سینئر منیجمنٹ کی رہنمائی میں کام کیا اور ایسے کردار ادا کیے جن کا اکثر جسمانی طور پر مطالبہ ہوتا تھا چونہ لگانے سے لے کر مشینری کو سنبھالنے تک یہ دور ہمدردی آجسی اور افراد قوت کی گہری تفہیم پر مبنی ان کے قائدانہ فلسفے کی تشکیل میں اہم تھا اگلی چند دہائیوں کے دوران رتن ٹاٹا نے ٹاٹا گروپ کے اندر دھیرے دھیرے ترختی کی کمپنیوں میں مختلف انتظامی عودوں پر فائز ہوئے ٹاٹا موٹرز ٹاٹا کیمیکلز اور ٹاٹا انڈیسٹریز ان کے افتدائی سال چیلنجوں کے بغیر نہیں تھے اور انہیں گروپ کے اندر بہت سے سینئر لیڈروں کی طرف سے شکو گواو شبہات کا سامنا کرنا پڑا جو اتنے بڑے گروہ کی قیادت کرنے کی اپنی صلاحیت پر یقین نہیں رکھتے تھے انیس سو اکانوے میں ٹاٹا گروپ کا چیئرمن بننا جے آر ڈی ٹاٹا ٹاٹا گروپ کے دیرینہ چیئرمن اور ہندوستانی کاروبار میں ایک اہم شخصیت نے اس اطافی دے دیا ٹاٹا گروپ میں تقریباً تین دہائیوں تک کام کرنے کے بعد رتن ٹاٹا کو ان کا جانشی نامزد کیا گیا یہ منتقلی اس کی مشکلات کے بغیر نہیں تھی ٹاٹا گروپ کے اندر بہت سے سینئر ایکزیکٹوس کو اس کی قیادت کے بارے میں تحفظات تھے اس وقت تک ان کے نسبتاً کم پروفائل کردار کے پیش نظر ہم آہنگی کا فقدان تھا اور ٹاٹا کی بہت سی کمپنیاں کم کار کردگی کا مظاہرہ کر رہی تھیں جسوی طور پر تقسیم قیادت کی وجہ سے رتن ٹاٹا نے محسوس کیا کہ جماعت کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے لیے انہیں کنٹرول کو مضبوط کرنے اور کاروائیوں کو ہموار کرنے کی ضرورت ہے بطور چیئرمن ان کے پہلے اقدام میں سے ایک سینئر ایکزیکٹوس کے لیے ریٹائرمنٹ پالیسی نافذ کرنا تھا جس کی وجہ سے گروپ کے اندر مزاہمت پیدا ہوئی انہوں نے ٹاٹا کی تمام بڑی کمپنیوں کو ایک مقتحد ٹاٹا برانت کے تحت لانے کے لیے بھی کام کیا جس میں مختصر مدد کے منافع کی بجائے طویل مددی ترختی پر توجہ دی گئی ان کے فیصلے جبکہ اقتدائی طور پر متنازعہ تھے بعد میں اس گروپ کو زندہ کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے بطور چیئرمن رتن ٹاٹا کی قیادت میں اہم کامیابیاں ٹاٹا گروپ نے بڑے پیمانے پر ہندوستان پر مرکوز کاروبار سے ایک عالمی پاور ہاؤس میں تبدیل کیا یہ تبدیلی سٹرٹیجک حصول اخترا اور نئی منڈی میں توسیر پر توجہ کے انتزاج کے ذریعے حاصل کی گئی ان کی چند اہم ترین کامیابیوں میں شامل ہیں ایک، ٹاٹا موٹس اور جیگیو لینڈ روور جے ال آر کا حصول رتن ٹاٹا کی سب سے قابل ذکر کامیابیوں میں سے ایک برطانوی لیکشری کار برانڈز جیگیو اور لینڈ روور کا دو ہزار آٹھ میں ٹاٹا موٹس کے ذریعے حصول تھا اس وقت وہاک سے تجزیہ کاروں نے اس حصول کی حکمت پر سوال اٹھایا یہ دیکھتے ہوئے کہ دونوں برانڈز مالی طور پر جدو جہت کر رہے تھے تاہم رتن ٹاٹا کا خیال تھا کہ دو مشہور برانڈز صحیح قیادت اور مدد کے تحت گھومنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کی بصیرت درست ثابت ہوئی کیونکہ جاگوار لینڈ روور کا حصول ٹاٹا گروپ کی تاریخ میں سب سے کامیاب کاروباری اقدام میں سے ایک بن گیا دونوں برانڈز نے ٹاٹا کی ذمہ داری کے تحت نمائن ترختے دیکھی اور آج انہیں ٹاٹا موٹرز کے سب سے تیمتی اصاصوں میں شمار کیا جاتا ہے اس حصول نے عالمی لیکشری کار مارکیٹ میں ٹاٹا موٹرز کے داخلے کو بھی نشانزت کیا دو ٹاٹا کنسلٹنسی سوہسز ٹی سی ایس رتن ٹاٹا کی قیادت میں ٹاٹا گروپ کا ایک اور تاج ٹاٹا کنسلٹنسی سرویسز ٹی سی ایس تھا جو دنیا کی سرکردہ آئی ٹی سرویسز کمپنیوں میں سے ایک بن گئی اگرچہ ٹی سی ایس کی بنیاد چیئرمن کے طور پر ان کے دور سے پہلے رکھی گئی تھی اور اسے سوفٹ ویئر اور مشاورتی جگہ میں ایک رہنما میں تبدیل کرنے میں ہم کردار ادا کیا ٹی سی ایس کی کامیابی رتن ٹاٹا کی صلاحیتوں کو تسلیم کرنے کے دور اندیشانہ نقطہ نظر کی اتقاس ہے آئی ٹی سیکٹر ایک عالمی رجحان بننے سے بہت پہلے آج ٹی سی ایس دنیا کی سب سے قیمتی ٹیکنولوجی کمپنیوں میں سے ایک ہے جس کے چھیالیس سے زیادہ ممالک میں آپریشنز ہیں ٹاٹا اسٹیل اور کورس کا حصول دو ہزار ساتھ میں ٹاٹا اسٹیل نے برطانوی اسٹیل بنانے والی کمپنی کورس کے حصول کے ساتھ سخیوں میں جگہ بنائی اس وقت یہ کسی ہندوستانی کمپنی کا سب سے بڑا حصول تھا اور اس نے عالمی اسٹیل مارکیٹ میں ٹاٹا سٹیل کے داخلے کو نشان زد کیا یہ اقدام رتن ٹاٹا کی ٹاٹا گروپ کی کارروئیوں کو عالمگیر بنانے کی وسیح حکمت عملی کا حصہ تھا اگرچہ دو ہزار آٹھ کے عالمی مالیاتی بہران کی وجہ سے اقتدائی طور پر حصول کو چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ٹاٹا اسٹیل نے آخر کار اپنے کام کو مستحکم کیا اور دنیا کے معروف اسٹیل پروڈیوس رومنس سے ایک کے طور پر اپنی پوزیشن برقرار رکھی چار، ٹاٹا نینو رتن ٹاٹا کے سب سے زیادہ پرجوش اور انسان دوست منصوبوں میں سے ایک ٹاٹا نینو کی تخلیف تھی ایک چھوٹی سستی گار جس کا مقصد ہندوستان میں ان لاکھوں خاندانوں کو ایک محفوظ متبادل فراہم کرنا تھا جو نقل واو حمل کے لیے موٹر سائیکلوں پر انحصار کرتے تھے نینو کے پیچھے ویشن ایک پیپلز گار بنانا تھا جسے تقریباً پچیس سو ڈالر کی قیمت پر فروغ کیا جا سکے اپتدائی طور پر متوقع پروژیکٹ نے رتن ٹاٹا کی جدت اور سماجی اثرات کے لیے وابستگی کا مظاہرہ کیا عوام کو سستی نقل واو حمل فراہم کرنے کا ان کا ویشن عالمی سطح پر کاروباری افراد اور کاروباری رہنماؤں کی حوصلہ افضائی کرتا رہتا ہے انسان دوستی اور سماجی شراکتیں اپنی کاروباری کامیابیوں کے علاوہ رتن ٹاٹا انسان دوستی اور سماجی کاموں کے لیے اپنی وابستگی کے لیے بڑے پیمانے پر قابل احترام ہیں ٹاٹا خاندان کی معاشرے کو واپس دینے کی ایک طویل روایت ہے اور رتن ٹاٹا کی قیادت میں ٹاٹا گروپ نے سماجی ذمہ داری کو ترجیح دینا جاری رکھا ہے ٹاٹا ٹرسٹ رتن ٹاٹا کی دولت کا ایک اہم حصہ ٹاٹا ٹرسٹس میں منتقل کر دیا گیا ہے جو کہ ہندوستان کی سب سے پرانی اور سب سے زیادہ مزز فلاحی تنظیموں میں سے ایک ہے ٹاٹا ٹرسٹس کے پاس ٹاٹا گروپ کی ہالڈنگ کمپنی ٹاٹا سنز میں زیادہ حصہ داری ہے اور اس کے زیادہ تر منافق خیراتی کاموں کی طرف جاتا ہے ان اقدامات میں رتن ٹاٹا کی ذاتی شمولیت معاشرے کی بہتری کے لیے اپنی دولت اور اثر اور رسوخ کو استعمال کرنے کے لیے ان کی گہری وابستگی کو واضح کرتی ہے تعلیم کے لیے حمایت رتن ٹاٹا تعلیم کے لیے خاص طور پر سائنس اور ٹیکنولوجی کے شموع میں ایک مضبوط وقیل رہے ہیں ان کی قیادت میں ٹاٹا گروپ نے متعدد تعلیمی اداروں کو سپورٹ کیا ہے جن میں انڈین انسٹی ٹیوٹ آف سائنس آئی آئی ایس سی ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ٹی آئی ایس ایس اور ٹاٹا میڈیکل سینٹر شامل ہیں جس میں کارنیل یونیورسٹی بھی شامل ہے جہاں اس نے ہندوستانی طلبہ کے لیے اسکالرشپ کی مالی امداد کی اور حرورت بزنیس اسکول تین سہت کی دیکھ بھال کے اقدامات رتن ٹاٹا کی فلاہی کوششوں نے سہت کی دیکھ بھال تک بھی توسی کی ہے ٹاٹا میموریل ہسپتال کینسر کی تحقیق اور علاج کا علمبردار ٹاٹا ٹرسٹ کے تعاون سے سہت کی دیکھ بھال کرنے والے بہت سے اداروں میں سے ایک ہے کووڈ منفی انیس وبائی مرض کے دوران رتن ٹاٹا نے ذاتی طور پر ہندوستان کو اس بہران سے نمٹنے میں مدد کے لیے ہم شراکت کا اعلان کیا جس میں سہت کی دیکھ بھال کے بنیادی دھانچے اور ویکسینز کے لیے فنڈنگ بھی شامل ہے سب سے نمائم میں سے ایک قانونی تھا ٹاٹا نے کبھی شادی نہیں کی اور نہ ہی کوئی اولاد تھی دو ہزار دیارہ میں پرٹن ٹاٹا نے کہا میں چار بار شادی کرنے کے قریب آیا تھا اور ہر بار میں در کے مارے یا کسی نہ کسی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتا تھا موت اور بات کے حالات ان کی حالت نازک تھی اور ممبئی کے ایک ہسپتال میں انتہائی نگہداشت کے تحت تھے ٹاٹا نے سات اکتوبر دو ہزار چوبیس کو کہا تھا کہ وہ اپنی عمر اور متعلقہ طبی حالات کی وجہ سے معمول کی طبی دقیقات سے گزر رہے ہیں ٹاٹا کا انتقال ممبئی کے بریچ کینڈی ہسپتال میں نو اکتوبر دو ہزار چوبیس کو رات گیارہ بجے کے قریب ان کی روح چیاسی سال کی عمر میں چلی گئی موسیقی